آج کل نفسہ نفسی کا طور ہے ہر ایک کیریئر، پروفیشن، پیسے کمانا دور میں مگم ہے ماں باپ سب ہی اسے کام میں تو بچوں کو ٹائم کون دے گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے آپ کی توجہ کی کتنے ضرورت مند ہیں کتنے مستحق ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی توجہ یا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ان کی ذہنی نشن ماں پر اور ان کی کتن شخصیت کی تربیت میں ان کے جذباتی، ان کے احساسات ان کے سارے پرابلمز میں کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں میں آپ کو کچھ ایسپیکٹس بتاتی ہوں جن کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کی اپنے بچے کے ساتھ بارننگ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کنیکشن ایمپوری ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا آپ کے وار درمیان فاصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ آپ سے اپنے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کر سکتا ہے ایک ماں باپ کے لیے اور آسکر کے دور میں جب سٹریس ہے سوسائیڈل اٹمٹس بہت زیادہ ہیں بارننگ وارٹ کنیکشن بہتہاشہ ضروری ہے اس کے بعد بچے کو بات کرنا آ جاتی ہے پیرنٹس غرد بات پر ٹوکیں گے صحیح بات کرنا سکھائیں گے اس طرح بچے کی بات کرنے کی یا اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کی جو سکلز ہے اس میں بہت امپرویمنٹ آتی ہے بہت سارے ماہری اس بات کو بہت زرور انداز میں اس کے تائید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں وقت سپینٹ کریں اس سے ان کی کمیونکیشن سکلز یا آج کل جس طرح بچے ہر وقت موبائل ٹی وی پر اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں ٹائمز پینچ کر رہے ہیں ان میں دیر سے بولنے کی نہ بولنے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو کسیس اتنی چھوڑے سے اپنے بچے کو ٹائم دینے سے پورید ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بچے میں امیجنیشن کریٹیویٹی پریڈیوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کے آپ اس کو بتایا اچھا ایک سٹوری ٹیلنگ میں ایک جانمر ہے اس طرح آیا آپ کے پاس ہرے رنکہ تھا اور اس کے لمبے لمبے دانت تھے اور وہ آپ کا دوست بن گیا کیا وہ ڈائنوز ہونڈ تھا جب بچہ سوچنا شروع کر دے گا امیجنیشن شروع کر دے گا یا آپ اس سٹوری ٹیلنگ شروع کریں کریٹیویٹی پروڈیوز ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ ڈرائنگ کرنا شروع کریں آپ اس کے ساتھ موڈنز بنانا شروع کریں آپ دیکھیں گے بچے آپ کو آپ کی توقعات سے برس کر ریزرٹس دیتے ہیں مگر یہ سب تب ہوگا ہے جب آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے پھر سٹریس ریڈکشن آپ آج پر بڑے بچے چھوٹے بچے سب سماحول میں ہر چیز میں فرنڈز کے ساتھ سکول میں سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں میرے پاس چھوٹے سوٹے بچے سرم درد کے ساتھ آتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا مگر اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں ان کے ساتھ کھیلیں ان کے ساتھ بیلتھین بات کریں تو ان کو اس دور میں اس طرح کے کسی بھی قسم کے سٹریس سے نجات نہیں ہو سکتی ہے صرف اتنے چھوٹے کام کے ساتھ پھر آپ اپنے بچوں کے لیے رول موڈل بن سکتے ہیں آپ نے اپنے صفائی والے کو اس کی کسی غلطی پر پیار سے ڈانٹیا یا پیار سے سمجھا دیا یا جس طرح آپ نے مدد کرنے کا طریقہ سمجھا دیا یا آپ نے کسی چیف کے ٹوٹنے پر یا کوئی غلطی ہو جانے پر سوری کہنے کا طریقہ سکھا دیا آپ اپنے بچے کے لیے رول موڈل ہے بچے وہ ہی کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں جو وہ آپ سے اس طرح سیکھیں گے پھر آپ ان کے ساتھ اپنے میموریز بلٹ کر رہے ہیں ایادی بلٹ کر رہے ہیں بڑے لوگوں کو دعیاز کریں گے یہ ہمارے امی ابو ہمارے سے کس طرح کھیلتے تھے اس طرح اچھا وقت گزارتے تھے اس طرح ہم نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے اب ان کی باری ہے اور بہت ساری چیزیں مگر کچھ یہ ہے ان کو جذباتی سہارا ملتے ہیں میں کچھ بھی کروں گا میرا باپ میرے ساتھ ہے میں کچھ خلص کروں گی میری ماں میرے پر اتماز کرتی ہے اتماز بڑھتا ہے ٹرسٹ بلٹ ہوتا ہے بہت زیادہ جذباتی تعلق بن جاتا ہے جو پہ بہت زیادہ فائدہ بند ہوتا ہے فیزیکل ایکٹیویٹی ساتھ آپ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کے لیے اچھا لیں بچہ آج کل جس سارا ہم موبائل ٹیوی پہ رہتے ہیں کرکٹ کھیلیں گے فوٹبال کریں گے واغ پہ جائیں گے سائیکلنگ کریں گے فیزیکل ایکٹیویٹی انوال ہو چاہتے ہیں اور افکورس یہ سب کچھ ایک قوالیٹیو فائملی ٹائم دے گا آپ کے بچے کو کسی بھی قسم کے بہیدیو روال پرابلنس ہیں کڑی ایکٹیویٹی ایشوز ہیں سپیش ڈسٹربنسیز ہیں تو آپ مجھ سے سلاہ میڈیکل سیٹر بھی راپتہ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی